امریکہ طالبان کو سپورٹ نہیں کرتا واضح کر چکے کہ طالبان کو فنڈنگ نہیں کرتے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا طالبان کی نام نہاد اخلاقیات کا زبردستی نفاظ افغان عوام کے حقوق کی خلاف ورزی ہے توقع ہے طالبان عالمی برادری کو اپنی یقین دہانیوں کا احترام کریں گے پاکستان نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا علاقہ اسلامتی کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مشتر کا مفاد رکھتے ہیں پاکستان کے ساتھ باقائدگی سے کام کر رہے ہیں شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں سے مقابلے میں کیپٹن محمد اسامہ بن عرشد شہید جنوبی وزیرستان میں بھی دہشت گردوں اور سیکیروٹی فورسز میں فائرنگ کا تبادلہ تین بہادر جوان وطن کی مٹے پر قربان ہو گئے سپاہی اصداللہ محمد صفیان اور زین علی نے جام شہادت نوش کیا چکلالا گیری جن راوز ونڈی میں شہید کیپٹن کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی وزیرعظم شہباز شریف آرمی شیف جرال آسی منیر وپاکی وزراء اور شہید کے ورسہ کی نماز جنازہ میں شرکت وزیرعظم اور سپاہ سالار نے شہید کی معیت کو کندہ بھی دیا وزیرعظم نے کہا یہ قربانیا پر آمن اور خوشحال پاکستان کے لیے ہر قسم کی دہشتگردی کو شکست دینے کے ہمارے عظم کی تصدیق کرتی ہیں قام ان غیر ملکی دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف فرازم ہے پاکستان کے دشمنوں کو ملٹی ڈومین حکمت عملی کے ذریعے مکمل شکست دی جائے گی ٹی ٹی پی پر فضائی حملوں کا فیصلہ پاکستان کاندرونی معاملہ ہے ترجمان پیٹاگون میجر جنرل پیٹرک رائیڈر نے کہا پاکستان کس طرح سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے سیکیورٹی مسائل حل کرنے کا فیصلہ پاکستان نے خود کرنا ہے دہشتگردی پر پورے خطے کے خدشات ہیں علاقائی دہشتگردی روکنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے پاکستان کے ساتھ ممکنہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن پر بات نہیں کروں گا اگر تو پہلا تجربہ ہوتا تو جس طرح پہلے پوری قوم نے کہا ٹھیک ہے قوم نے قربانی دی سواس سے لے کر وزیرستان تک لوگوں نے گھر چھوڑ دیئے اپنی ملک پہ ہجرت کی آج بھی وہ لوگ دربدر ہیں آج وہ ان کو معاوضے تک نہیں دیئے گئے آج وہ ان کو دوبارہ گھر بنانے کی سہولت نہیں ہے وہ جو ایک نیزان تھا پتہ نہیں کیا تھا جو شروع ہوا تھا اور آج پھر عضمی استحکام اپریشن ہو رہا ہے موضان فضل الرحمن نے عضمی استحکام اپریشن پر ایک بار پھر اعتراض اٹھا دیا کہتے ہیں اپریشن پہلا تو جربہ ہوتا تو قوم لبیک کہتی پہلے عوام نے سواس سے لے کر وزیرستان تک گھر چھوڑے قوم نے اپنے ملک میں ہجرت کی امن کی خاطر قربانی دی ریاست زبردستی فیصلہ مسلط کرنا چاہتی ہے تو یہ زور آوری ہے ہمیں بیٹھ کر خرابی پیدا کرنے والے عوامل کو تلاش کرنا چاہیے ہمیں آزاد اور خود مختار ہو کر سوچنا ہوگا تھٹھا دھبیجی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا بریپ ڈاؤن بہتر انچ قطر کی پائپ لائن پھٹ گئی لاکھوں گیلن پانی ضائع ہونے لگا پائپ لائن پھٹنے سے دھبیجی سے قاراچی کو پانی کے فراہمی موطل وارٹر بورٹ کا عملہ پائپ لائن کے مرمت میں مصروف رینو سارفین جو ہیں وہ چورانوے فیصد اس سے پیز جاب ہوں گے دو سو یونٹس تک ہم ان کو رائے دے رہے ہیں تین مہینے کیلئے جولائی، اگست، سپٹمبر اور اس تین مہینے کی جو ہم اپنے عام شہری عام سارف جو ہے اس کے اوپر پچاس ارب روپے کی رقم خرش ہوئے ہیں دو سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کیلئے وقتی ریلیف وزیراعظم شاہ باز شریف کا دو سو یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کو تین ماہ کی ریایت دینے کا اعلان اسلامباد میں تاوانہ اس سے متعلق تقریب سے خطاب میں کہا حکومتی ریلیف سے دو کروڑ ساتھ لاکھ سارفین کو فائدہ ہوگا دو سو یونٹس والوں کو تین ماہ جولائی، اگست اور ستمبر تک ریائے دی رہے ہیں اکتوبر میں موسم بہتر ہو جاتا ہے تین ماہ ریلیف دینے سے پچاس ارب روپے کی رقم خارج ہوگی مزید کہا ہم پر تنقید کی گئی تو آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر بجھٹ بنا رہے ہیں اس میں راز کی کیا بات ہے نوے دن میں کرپشن خاتم کرنے کا دعویٰ کرنے والوں نے اپنی جیبے بھری کہا گیا لٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے لیکن ایک سو نوے میلین پاؤنڈ پر ہاتھ صاف کیے گئے صدر مملکت کے ذرات پر انکم ٹیکس لگانے پر دوستوں کو مشورے لاہور میں تقریب سے خطاب میں صدر آصف علی زرداری نے وزرعظم یا حکومتی وزراء کا نام لیے بغیر کہا ہمارے دوستوں کی ذرائی سوچ نہیں وہ ذرات پر انکم ٹیکس لگا رہے ہیں ہمارے کچھ دوستوں کو ایگریکلچر پولیسی سمجھنے کی ضرورت ہے ٹیکس آئی ایم ایف کے دباؤ پر لگ رہا ہے ملک چلانے کے لیے صرف فائنانس پولیسی نہیں اور بھی چیزیں درکار ہوتی ہیں ذرات پر ٹیکس کے لیے تیار ہیں لیکن ذرات پر انکم ٹیکس صوبائی حکومتیں لگائیں گی ہم انہیں خرچہ منافع اور ہاری کا حصہ سب دکھائیں گے منافع ہوا تو ٹیکس دیں گے صدر مملکت نے جوہدر شتیات سے ان کی رہائش کا پر ملاقات بھی کی وزر داخلہ محسن نقوی بھی اس موقع پر موجود تھے اس ماس سترہ ہزار روپے کا پھیل آیا ہے بھرپاس اتنی گنجائش نہیں بل بھرنے کی پھر ہم نے پھر چیکی سائیکل جس پر سکول پڑھنے جاتا تھا وہ بیچی ہمارے لوگوں کتنے دیارییں لیے ہیں کتنے تنخواہیں لیے ہیں جتنے بل بھر رہے ہیں سب لوگ پریشانے ہم نہ کرایا دے سکتے دوکانوں کا نہ ہمارے پاس کوئی کسٹمر وغیرہ آتے ہیں کسان خوشحال ہو گئے تو مطلب ہے وہ اہندہ کے لیے فصل اگائے گا کاش کرے گا ورنہ حالات بہت ہرا ہوتے جا رہے ہیں جب سے بجٹ آیا ہے تقریبا ہر چیز میں اضافہ ہو گیا ہے غریب طبقہ بجٹ اور مہنگائی کے درمیان پس کر رہ گیا کون کون سے اشیاء مہنگی ہوئیں کس پر کتنا لگا ٹیکس وفاقی بجٹ کے بعد 92 نیوز پر خصوصی ریپورٹس کا سلسلہ جاری نئے ٹیکس کے اطلاق کے بعد گاڑیوں کے سپیر پارٹس کی قیمتوں میں بھی اضافہ پشاور کے ڈیلرز کہتے ہیں نئے ٹیکس کے نفاس کے باعث کاروبار بری طرح متاثر ہوا سپیر پارٹس کی قیمتیں اسی سے سو فیصد بڑھ گئیں ملتان میں بھی موٹر سائیکل کے سپیر پارٹس مہنگے ہو گئیں چین گراری سو ویل گراری ستر بریک شو ساٹھ روپے تک مہنگے سائیڈ اشارہ بیس روپے شاکس کے نرخ آٹھ سو روپے تک بڑھا دیے گئے بجلی کے بھاری بل سے ستائے عوام 92 نیوز کو اپنے دکھڑے سناتے رہے حکومت نے آئی ایس آئی کو فان کالز سو نیو اور ٹریس کرنے کا اختیار دے دیا آئی ایس پی آئی کو فان کالز کے ساتھ میسٹیز میں مداخلت یا ٹریس کرنے کا بھی اختیار ہوگا وفاقی کابینہ نے منظوری سرکولیشن سمری کے ذریعے دی سمری کے مطابق پیسلہ قومی سلامتی کے مفاد میں کسی جرم کے خدشے کے پیش نظر کیا گیا ہے ایجنسی اس کام کے لیے گریڈ ایٹھارا سے کم کی افسر کو تائنات نہیں کر سکے گی کابینہ نے نامزدگی کا اختیار پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایکٹ 1996 کے سیکشن 54 کے تحت دیا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد پی ٹی اے نے حکم نامے پر عمل درامت شروع کر دیا کال ٹریسنگ کا اختیار دینے والے خود اس کی زد میں آئیں گے ایک فستائی حکومت ہی شہلیوں کی فان کالز ٹریس کرنے کا اختیار دے سکتی ہے حکومت نے ایسا فیصلہ کر کے عملی طور پر اپنی شہرک کارڈ دی اپوزیشن نیجن عمرہ یوک کا ردعمل خفیہ ایجنسی کو فان ٹیپنگ کی اجازت کا نوٹفیکیشن عدارت میں چیلنج کرنے کا اعلان کہا یہ وہ عالی ہوگا جسے سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا وزیر دفاع کا فان ٹیپنگ کی اجازت کے حکومتی فیصلے کا دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ عمرہ یوک فان ٹیپنگ پر بانی پی ٹی آئی کے فرموداپ بھی سننے بانی جیئرمن کہتے تھے ان کے فان بھی ٹیپ ہوتے ہیں اور ضرور ہونے چاہیے سنی اتحاد کانسل کے مقصود نشستوں کا کیس کا فیصلہ کنمور مقصود نشستیں کس کو ملیں گی سپریم کورٹ نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا دورانے سمات سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا پی ٹی آئی ٹکٹ الیکشن کمیشن نے قبول نہیں کیے پی ٹی آئی نظریاتی کے ٹکٹ مشترکہ انتخابی نشان کے لیے جمع کرائے الیکشن کمیشن نے نظریاتی کے ٹکٹ بھی قبول نہیں کیے چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے ریمارکس دیئے کیا سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی تشریح کی پابند ہے جسٹس اطر من اللہ نے کہا سلمان اکرم راجہ پورا سچ نہیں بتا رہے جو دوہزار اٹھارہ میں نون لیگ کے ساتھ ہوا وہ آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے جسٹس جمال خان مندخیل نے سوال پوچھا کیا پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے سنی اتحاد کانسل میں جانا درست تھا سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا جب الیکشن کمیشن نے ہمیں ازاد ڈیکلیئر کر دیا تو سنی اتحاد کانسل میں جانا درست تھا جیتے نشستوں سے زیادہ مقصود سیٹیں دینا غیر قانونی ہیں خوشی ہوتی اگر کہ اس کا مختصر فیصلہ آ جاتا چیرمن پی ٹی آئی بیسٹر گوھر کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو سلمان اکرم راجہ نے کہا جن کو عوام نے ووٹ دیا انہیں پارلیمان میں ہونا چاہیے ان سیٹوں کو مالی غنیمت نہ سمجھا جائے ہم نے اپنا حق عدالت سے مانگا ہے کمول شوزب بوئی جس پارٹی کو ووٹ ملا مقصود سیٹیں اسی کو ملنی چاہیے علی محمد خان نے کہا الیکشن سے قبل پی ٹی آئی کا نشان چھینہ گیا توقع ہے ہمیں سپریم کورٹ سے انصاف ملے گا جو بھی کہنا جرم ہے کیسے بھی کہنا جرم ہے سانس لینے کی تو آزادی بے اثر ہے مگر زندہ رہنے کے لیے انسان کو کچھ اور بھی درکار ہے اور اس کچھ اور بھی کا تذکرہ بھی جرم ہے معروف شاعر افسانہ اور قولم نگار احمد ندیم قاسمی کی آج اٹھار میں برسی احمد ندیم قاسمی نے پچاس سے زائد یادگار کتابیں لکھی فنی خدمات کے اطراف میں احمد ندیم قاسمی کو پرائیڈ آف پرفومنس اور ستارہ امتیاز سمیت متعدد ازازات سے نوازا گیا عدبی و فق پر ان کی تحریریں ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی رہیں گی موسیقی